موسیقی 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 اس کو آرڈر دے دیا جائے گا کہ وہ اتنے ہزار اتنے سو سیٹسفیکشن آف دی کورٹ کے مطابق مچلکہ زمانت کی نامہ شروع کی داخل کرے اور اس کو ریلیس کر دیا جائے اور جو جرائم ناقابل زمانت ہے ناظرین ان کے لیے زمانت قبل از گرفتاری اور زمانت بعد از گرفتاری دو مختلف قسمیں ہیں زمانت کی جن میں سے آج ہم زمانت قبل از گرفتاری کو ڈسکس کریں گے ناظرین اگر مردم گرفتار ہو جاتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو سیکشن چار سو ستانوے ذابطہ فوجداری کے تحت زمانت بعد از گرفتاری اس کو دی جا سکتی ہے کن کن کیسز میں دی جائے گی کن کن حالات میں دی جائے گی کونسی گراؤنڈ ہیں اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں کسی طرح مقفتگو کریں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے زمانت قبل از گرفتاری یعنی کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے زمانت دی جائے تو ناظرین اس کا بیسک جو مقصد تھا اس زمانت کا کہ کسی بھی شخص کو گرفتار ہونے سے قبل زمانت کا حق مل جانا اس کے پیچھے یہ بہت بڑی لاجت تھی کہ بیشمار ایسے معاملات ہیں جن میں لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں انٹینگل کر دیا جاتا ہے پولیس جو ہے وہ مختلف سیاسی پریشر میں آ کر یا رشوت لے کر جھوٹے مقدمات کر دیتی ہے یا کسی بے گناہ شخص کو جسٹ ایف آئی آر میں نام دے دینے سے وہ انوال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو دین وہ انڈر پریشر ہوگا وہ اپنی بے گناہی کو پروپرلی انویسٹیگیشن میں ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مرزم کو جو بے گناہ ہے اور وہ کہتا ہے کوڈ میں آگے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے ٹائم دے دیا جائے اور اس کو پھر وہ وقت دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹیرم بیل ہے یہ پری ایرسٹ بیل ہے یہ زمانت کا بلز گرفتاری ہے اس کو بری طور پر چند دنوں کے لیے چند ہفتوں کے لیے ٹائم دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہ ایوڈنسز جو اپنی فیور میں پیش کرنا چاہتا ہے جو گرفتاری کی صورت میں وہ پیش نہیں کر سکتا اور اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منصوب ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک سو گناہ گاروں کو چھوڑ دو اگر ایک بے گناہ کو سزا ہونے کا شائع باگی تو ناظرین اسی وجہ سے قانون جو ہے وہ مرزم کی فیور میں ہے کہ مرزم سے مراد ہے جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے جس کو اکیوز کیا گیا ہے جس کے خلاف ایلیگیشن ہے اب اس کی ایلیگیشن لگا دیے جانے سے وہ گلٹی قرار نہیں پائے گا اتنی دیر تک جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بقیدہ مجرم ہے جب اس کے خلاف جرم ثابت ہوگا تو پھر وہ مرزم سے مجرم بن جائے گا پھر اس کے ساتھ قانون مختلف سلوک کرے گا لیکن جب تک اس کے خلاف جس ایلیگیشن ہے ابھی اس کے خلاف کیس پروو نہیں ہوا اس وقت تک وہ کورٹ کا ایک سویپ چائیڈ ہے اور کورٹ اس کو ریائتیں دیتی ہے تاکہ وہ اپنی فیور میں اپنے فائدے میں جو بھی اس کے پاس میٹیریل ہے ایوڈنس ہے جو کہ پولیس کلیکشن نہیں کر رہی تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے ناظرین سیکشن فور نائنٹی سیمر میں نے عرض کیا زمانت بادست گرفتاری اس کی گراؤنڈس کو ڈسکس کرتی ہے سیکشن چار سو اٹھانوے ذابطہ فائداری جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے پری ایرسٹ بیل تو ناظرین پری ایرسٹ بیل کی جو سکوپ ہے وہ کیا ہے اس کی گراؤنڈس کیا ہے وہ کس طرح سے ثابت ہوگی تو ناظرین اس میں غلظم جو ہے وہ کورٹ میں آتا ہے ایف آئی ایر درج ہونے کے بعد کورٹ میں آتا ہے کورٹ میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور وہ کورٹ میں آتا ہے سفیشنٹ شورٹی دیتا ہے کورٹ کو وہ بیان کرتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میرے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے اب اس نے پری ایرسٹ بیل کو ثابت کرنے کے لیے اور پری ایرسٹ بیل کا ریلیف لینے کے لیے اس نے کیا کیا چیزیں ثابت کرنی ہیں وہ میں ایرس کرتا ہوں اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مقدمہ جو اس کے خلاف ہے یہ جھوٹا ہے اس مقدمے میں اس کو غلط انوال کیا گیا ہے الٹیریل موٹیو ہے یعنی اس کے پیچھے ایک وجہ آناد ہے پرانی دشمنی ہے جس کی وجہ سے کمپلینٹ نے مستقیز مقدمہ نے اس کو نجائز طور پر غلط طور پر انوال کیا ہے یا جھوٹا مقدمہ درچ کروایا ہے دوسری بات اس نے ثابت کرنی ہے کہ پولیس کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ پولیس جو ہے وہ اس کو غلط طور پر اس میں انوال کرنے کے طرح ہے پولیس کمپلینٹ کے ساتھ ساتھ بات ہے پولیس کی میلہ فائیڈی پولیس کی بدیانتی جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور اگر اس کی کیسٹڈی جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے وہ قابل نہیں ہوگا کہ اپنی وہ ایویڈنسز وہ شہادتیں جو اس کے پاس ہیں جن کو وہ کوٹ کے سامنے رکھ سکتا ہے انویسٹیگیشن میں کوٹ پرویوز کر سکتا ہے گرفتاری کی شکل میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ شاہدتیں وہ میٹیریل جو ہے وہ شاملے تفتیش کر سکے اور اصل نتائج جو ہے اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں ناظرین تیسری بات اس نے یہ بھی ثابت کرنی ہے کہ وہ پریویس ریکارڈ ہولڈر شخص نہیں ہے اس کے خلاف اس قسم کے پہلے مقدمات نہیں تھے وہ کوئی ہیبیچول افرینڈر نہیں ہے اس کے خلاف اس قسم کی کبھی بھی کوئی الیگیشن نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف یہ پہلا الیگیشن ہے اور یہ جھوٹا الیگیشن ہے یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے یہ جھوٹا الزام ہے اور اس میں کمپلینٹ کی یعنی مستغیث کی مدعی مقدمہ کی میلہ آف آئی ڈی یعنی بددہ امتی شامل ہے اور اس کے ساتھ پریس کی بددہ امتی شامل ہے تو وہ یہ گرانز لے کر کورٹ میں آئے گا اور کورٹ کو کہے گا کہ جناب مجھے مناسب وقت دیا جائے میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکوں اور اگر وہ دیورنگ انویسٹیگیشن اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہے یا پولیس کی میلہ آف آئی ڈی ظاہر کر دیتا ہے یا کمپلینٹ کی بددہ امتی ظاہر کر دیتا ہے تو جو کورٹ ہے وہ اس کو پری ارسٹ بیل کرانٹ کرے گی اور پولیس کو باز رکھے گی کہ وہ اس کو ارسٹ نہ کرے جب اس کے خلاف فیصلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ کیا اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو سزا دے دی جائے گی اور اگر گلٹی نہیں ہے تو اس کو اس سزا سے بچایا جا سکے اس ہرڈل سے بچایا جا سکے اس پریشانی سے بچایا جا سکے جو ایک بے گناہ کے لیے ناظرین امتہائی اہم بات ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف فیصلہ یا دردوی اس کے خلاف انکیشن ہے اس کو گلتار کر لیا جاتا ہے اس کو بہائنڈ دبار بیج دیا جاتا ہے یعنی اس کو جیل بیج دیا جاتا ہے اور یہ لمبے عرصے تک ٹرائل چلتا رہتا ہے کیس چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ تو بے گناہ تھا تو ناظرین جو دن راتیں لمحات اس نے جیل کے اندر گزارے کیا ان کا کوئی کمپنسیشن اس کو ریٹرن نہ ملے گا ہم ایک اسلامی کنٹری میں ہیں ایک اسلام کا بنیادی خاصہ یہی ہے اسلام کہتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کہ قصاص والی بات کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے عدلے کا بدلہ وہ کہتا ہے کہ جہاں بھی جیسا کرو کے ویسا بھرو گے تو ناظرین اگر کسی شخص کو بے گناہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیل گزارنے کے بعد اٹ ڈی انڈ بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور اس کو عدالت بھری کرتی ہے تو کیا جتنی دیر تک وہ جیل میں رہا کمپنینٹ تفتیشی افیسر اس ملک کے ادارے اس ملک کی جنسی ہیں کیا اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہیں آصف علی زرداری کا کیس مشہور کیسز ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکلی وپٹیمائزیشن ہوئی اور آصف علی زرداری آج بھر بھلا کہتے ہیں کہ مجھے وہ بارہ چودہ سال جو میں نے جیل میں گزارے مجھے واپس کرو تو ناظرین یہ تب ہی ہوتا ہے جب کسی شخص کو وغیر کسی منصب طریقہ کار کو اپنائے ہوئے اور وغیر کسی سفیشنٹ مٹیریل کے جیل بھیل دیا جاتا ہے اور لنبی ارسے تب وہ جیل میں رہتا ہے اسی وجہ سے قانون میں یہ پری ارسٹ بھیل کی گنجائش رکھی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کس شخص اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے سفیشنٹ عدالت سے ٹائم لے گا اس ٹائم دینے کو ہم ایڈ انٹیرم پری ارسٹ بھیل کہتے ہیں اور اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں ملہ فائیڈی آف دی پولیس ہے ملہ فائیڈی آف دی کمپلینٹ ہے یہ کیس جھوٹا ہے یہ کیس بدلشتی پر مبنی ہے الٹیریر موٹف ہے پریویسی ریکارڈ ہولڈر وہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کو مدنگ رکھتے ہوئے عدالت اس کو پری ارسٹ بھیل اس کی کنفرم کر سکتی ہے تیل دی فائنل ڈیسیزن آف دی کیس تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک پری ارسٹ بھیل پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں ارز کرتا چلوں کہ سیکشن چار سو اٹھانوے اے بھی ہے جس میں کہا گیا کہ نو بھیل جو بھی گرانچہ تو اپرسن ناٹ ان کسٹڈی ان کورٹ اور اگینسٹ ہوم نو کیسی ریجسٹر ایک پری ارسٹ بھیل کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیل کی اکثر بات کی جاتی یہ حفاظتی بھیل تو یہ آنریبل ہور ہائی کورٹ کا یہ یا آنریبل کوئی بھی جو صوبے کی ریپورٹ ہے آنریبل ہائی کورٹ اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو جس کے خلاف یہ خدشہ ہو جس کا یہ خدشہ ہو کہ اس کو کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا گائے گا اب یہ افا یاد درج نہیں ہوئی تو وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو ایک حفاظتی بھیل بھی گرانٹ کر سکتی ہے تو ناظرین جیسے میں نے ارز کیا پری ارسٹ بھیل جو ہے حفاظتی بھیل جو ہے اس کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے اور جو خالی پری ارسٹ بھیل ہے اس کا دوسرا اختیار سیشن جج یا اس کے ساتھ ساتھ اڈیشنل سیشن ججز جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے پری ارسٹ بھیل کا اور پری ارسٹ بھیل میں ایک ملزم کو جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کو سفیشن ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بھیل میں کو ثابت کرے تو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھا پری ارسٹ بھیل قابل زمانت قابل از گرفتاری اپنے بزمان سہت افتخار علی کے لئے ویڈوکیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار